غوث پاک نے پھر جب خطاب کرنا سرو کیا تو ساری دنیا آپ کے طرف سمٹتی چلیا گئی اس لیے کہ لوابِ دہن پڑا تھا نبی کا بھی پڑا تھا اور علی کا بھی پڑا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا مدینة العلم وعلی بابها میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں یہاں شہر بھی جمع ہو گیا دروازہ بھی جمع ہو گیا اب کمی کس بات کی ہے اب تو کمی اگر ہے تو سننے والوں کی ہے طلب کرنے والوں کی کمی ہے کوئی آئے تو یہاں سے سہراب ہو کر کے جائے یہاں کمی صرف اور صرف طالب کی ہو سکتی ہے یہاں تو سب کچھ موجود ہے یہاں نبی کا فیضان بھی موجود ہے اور مولا علی کا فیضان بھی اسی طرح سے جاری ہے آپ نے ایک تدریسی زندگی گزاری آپ استاد کی حیثیت سے رہے آپ طلبہ کو پڑھاتے تھے لوگوں کو بھی خطاب کرتے تھے اور طلبہ کو پڑھاتے بھی تھے غوث پاک جب پڑھاتے تھے تو ایک خاتون جو اپنے بچے کو غوث پاک کی خدمت میں رکھ کر چلی گئی تھی کہ حضور یہ آپ کے پاس رہے گا تربیت سیکھے گا علم حاصل کرے گا چھوڑ کر کے غوث پاک کے حوالے کر کے چلی گئی تھی کچھ دنوں بعد آتی ہے دیکھتی ہے کہ میرا بچہ دبلہ ہو گیا ہے چہرہ پیلا ہے پریشان ہو جاتی ہے اور دیکھا بھی کہ جو کی روٹی کھا رہا ہے اس سے کیا ہونے جانے والا ہے اور اس کے بعد جب آگے بڑھتی ہے غوث پاک کو دیکھتی ہے تو آپ مرغ تناول فرما رہے تھے اور ایک طرف ہڈیاں رکھے ہوئی تھے وہ تھوڑی سی ناراض قسم کی ہو گئی اسے اچھا نہیں لگا وہ کہہ پڑی کہ حضور آپ میرے بچے کو تو جو کی سوکھی روٹی کھلاتے ہیں اور آپ خود مرغ تناول فرماتے ہیں خود مرگی کا گوشت تناول کرتے ہیں حضرت نے ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا قومی باللہ اللہی یحیل عظام وہی رمیم کہ اس اللہ کے نام سے اٹھ کھڑی ہو جو ہڈیوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے وہ سیدھا اور مٹی میں مل جانے کے بعد بھی اتنا کہنا تھا کہ وہ ہڈیاں مرغ بن کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور فرمایا دیکھو تمہارا بیٹا بھی جب اس منزل پر پہنچ جائے گا پھر جو چاہے کھائے گا کوئی روکنے والا نہیں ہوگا کوئی مانا کرنے والا نہیں ہوگا